ایک ایک بے اکل کے اندھے نیچے گھر جائے گا دوسری طرف بیٹھ کے کٹ جا جا ترجا اپنا کام کر بڑھایا مجھے سے کھانے والا مری طرف سے جاؤ جہنم میں یہ تو کوئی پہنچری سرکار ہے بابا بابا کیا ہو گیا آپ تو پہنچری ہستی ہو جیسا آپ نے کہا ایسا ہی ہوا تجھے آپ پتا چلا صحیح کہا تھا میں نے اچھا ایک بات تو بتاؤ میں مروں گا کب پاگل مجھے کیا بتا اللہ کو معلوم ہے نہیں بابا کوئی تو مرنے کی نشانی بتا دو یہ پاگل پھر سے میرے دماغ کھائے گا جب تیرے موہ سے خون آئے گا تو تو مر جائے گا ٹھیک ہے بابا کیا ہو گیا بابا جب میرے موہ سے خون نکلے تو یوں سمجھ لو میں مر گئے اور میرے مرنے کے بعد میرا گھر کا شعال تم نے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جی جاؤ میرے لئے پانی لے کے آؤ یہ کیا چیزیں لگتا ہے کوئی کھانے والے چیزیں کھا لیتا ہوں اے خون لگتا ہے میں مر گیا اے خون پانی پی دو کیا ہو گیا پا میرے موہ سے خون آ گیا میں مر گیا چاچا ماما محلے والوں پاپا فوت ہو گیا بھائی آجا بھائی آجا یہ کیا ہو رہا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے پانی ٹھنڈا اس لئے اس کو سردی لگ رہی ہے چلیں گھار میں نے کبار خودنے والے کو کہہ دیا ہے وہ تفنا دے گا کچھ دیر کے بعد یاللہ یہ کس دنیا میں بھیج دیا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے لگتا ہے بری کو لگتا ہے جنت میں پہنچ گیا واو بھوک لگئے کچھ کھانے کے لئے ڈھونڈتا ہوں یا 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 مہز円 بابا جی آپ بھی جنت میں آگئے اور مار کیوں رہو جنت میں تو ہر چیز فری ہوتی ہے باگل انسان ادھر بھی تم میرے دماغ کھانے آگیا یہ سرکاری باغر اور میں یہاں پر سکوٹ گاڑ ہوں چل گھر چل بیٹا میں جنت میں گیا تھا لیکن وہاں ایک مولوی نے مجھے دھکے مار کے نکال آئے بار باپا اور ساری باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ جنت کا حال کس طرح ہے وہاں پہ کیا کیا چیز ہوتی ہے مت حال پوچھو وہاں کے ایک تو وہاں بھوک بہت لگتی تھی اور دوسرا ایک کام کھانے کے چھ سات مطر جھلنے پڑتی ہے ہاں؟ بیٹ موسیقی